آپ دیکھ رہے ہیں سیٹینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیٹینیا نیوز میں آپ تمام کا استغبار ہے آئیے دیکھتے ہیں بینوالخواہ میں خبریں زیلنگسی کا روس پر انسانیت کے خلاف جرائم کرنے کا الزام لاکھوں افراد صفر درجہ حرارت سے نیچے بجلی اور پانی کے بغیر رہنے پر مجبور یوکرین کے صدر ولاد بن زیلنگسی نے روس پر انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام لگایا ہے زیلنگسی نے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے اخوامی متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا تاکہ روسی حملوں نے یوکرین میں لاکھوں لوگوں کو صفر درجہ حرارت سے نیچے بجلی اور پانی کے بغیر رہنے پر مجبور کر دیا ہے صدر نے کہا ہے کہ حالی حملوں میں کم از کم سات افراد حلاق ہوئے ہیں اور ایٹمی بجلی گھر بند ہو گئے ہیں یوکرین کے زیر کنٹرول ابھی بھی تین پلانٹ ہیں جن کا رابطہ سے گرڈ سے منخطہ کر دیا گیا ہے اور یورپ کا سب سے بڑا پلانٹ جاپور زیا بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیزل جنریٹر پر انحصار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے افغانستان میں کئی افراد کو سرعام کوڑے مارنے کی سزا دی گئی تالیبان حکام کے جانب سے زنا ڈکیتی اور بددنوانی کے بعض دگر اقسام سمیت مختلف طرح کے گناہوں کے لیے سرعام سزائیں دی گئیں اسٹیڈیم میں سزا پر عمل درامت کا سینکڑوں لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا افغانستان میں تالیبان حکام کی زیر خیادت سپریم کورٹ نے 23 دومبر چہار شمبے گروز بتایا کہ ملک کے مشرقی صبح لوگر میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر چودہ افراد کو کوڑے ماننے کی سزائے دی گئی ہیں تالیبان کے اس اقدام سے ایک بار پھر اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ وہ ملک میں اسلامی شریعت کی اپنی سخت تشریح کو نافذ کرنے کی جانب گامزن ہیں تالیبان کی سپریم کورٹ نے اس سزا سے متعلق ٹویٹر پر لکھا لوگو صبح یہ فٹ بال اسٹیڈیم میں زنا ڈکیتی اور بدونوانی کی دیگر اقسام سمیت مختلف گناہوں کے لیے علماء حکام اور دیگر لوگوں کی موجودگی میں تین خوادین سمیت چودہ افراد کو کوڑے مارے گئے چمن میں پاکستانی فوج اور تالیبان کے مابین سردی جھڑپ سینکڑ افراد نے سزا کا مشاہدہ کیا عمران خان کی خیادت میں چھبیس نومبر کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے رہنما فیصل جاوید خان نے کہا ہے کہ پارٹی صدر اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خیادت میں چھبیس نومبر کو راول پندلی میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پورا من احتجاج کیا جائے گا یاد رہے کہ سابق وزیراعظم تین نومبر دوہزار بائیس کو وزیر آباد میں ریالی کے دوران پیر میں گولی لگنے سے زخمی ہو گئے تھے جس کے بعد یہ تاویل ریالی یعنی لانگ مارچ آرزی طور پر ملتوی کر دیا گیا تھا فیصل خان نے ٹویٹر پر کہا کہ پاکستان کے عوام معاشی بہران پر خوابو پانے کے لیے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے موجودہ حکومت کو بہران کا ذمہ دارہ ٹھہرایا انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی خراب بائیشت ہے اور معاشی عدمی استحکام کا ذمہ دار سیاسی عدمی استحکام کو ٹھہرایا مارک زگربرگ کے مصطفی ہونے کی خبر غلط فیس بک ووٹس ایپ اور انسٹاگرام کی ملکیت رکھنے والی کمپنی میٹا نے چیف ایکزیکیٹیف مارک زگربرگ کے مصطفی ہونے کی خبر کو غلط خرار دے دیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق میٹا کے ترجمان انٹی سٹوڈ نے ٹویٹر پر مارک زگربرگ کی بطور چیف ایکزیکیٹیف مصطفی ہونے کی خبر کو غلط خرار دیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایک نیوز ویب سائٹ نے زگربرگ کے سال دوہزاد تئیس میں استفادہ دینے کی خبر دی تھی یوکرین میں موسم سرما کا آغاز لاکھوں افراد کو خطرہ عالمی دارت سہت یعنی ویچو نے یوکرین میں موسم سرما کی وجہ سے لاکھوں افراد کی زندگیوں کو لاحق خدشے سے آگاہ کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق عالمی دارت سہت اور یورپ کے ریجنل ڈیریکٹر ڈاکٹر ہنس کلوگ کا کہنا تھا کہ یوکرین میں موسم سرما کا آغاز ہو گیا ہے جہاں کچھ علاقہ میں منفی بیس ڈگری تک درجہ حرارت گرنے کا امکان ہے ایسے میں یوکرین کی توانائی کا آدھا انفراسٹکچر تباہ حالی کا شکار ہے جس کی وجہ سے ایک کروہ لوگ سرد موسم میں بجلی سے محروم ہیں ڈیبلو اچو کے اندازے کے مطابق روس نے یوکرین کے سہت کے مراکز سمیت توانائی کے انفراسٹکچر پر بھی سات سو تین حملے کے ہیں جس کی وجہ سے اسپطال نہ صرف بجلی سے محروم ہے بلکہ وہاں سہت کی سہولیات بھی موجود نہیں ہیں ڈیبلو اچو کی جاریم سے مزید کہا گیا ہے کہ موسم سرما میں لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مخامات پر پناہ حاصل کرنے کے لئے روانہ ہو گئے ہیں میڈیا ای ریپورٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے بھی روس نے یوکرین کی بجلی گھروں اور رہائشی معارضوں کو نشانہ بنایا ہے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کے لئے مناسب وقت کا انتظار صدر رجب طیب اردوگان نے شام میں تلتیفت ممبج اور عین العرب کو زمینی آپریشن شروع کرنے کا اشارہ دیا ہے صدر اردوگان نے یہ اشارہ ترکیہ کے خوامی اسمبلی میں جسٹس اینڈ ڈیولیپمنٹ پارٹی کے گروپ سے خطاب کرتے ہوئے دیا صدر اردوگان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہم شام کی سرحدوں کے حوالے سے اپنے معاہدوں کے وفادار رہے ہیں اگر ہمارے مخالفین معاہدے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنا خیال خود رکھنے کا پورا پورا خاصل ہے ترکیہ کی مصلحہ آف آج کی طرف سے شام اور عراق میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر ہفتے کے روز شروع کیے گئے پنجا کلت آپریشن کا حوالہ دیتے ہوئے اردوگان نے کہا ہے کہ تیاروں توپ خانے اور ڈرانس کے ساتھ کیے گئے آپریشن صرف ابتدائی حصیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تل رفت ممبچ اور این الارب یعنی شام میں ان کو دہشتگردوں سے پاک کر کے ہی دم لیں گے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے فیضائی آپریشن کو بلا تاتل جاری رکھیں گے اور موضوع ترین وقت پر زمین سے بھی دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کریں گے سال دوہزار بائیس میں مسک کی دولت میں سو ارب ڈالرز کی کمی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانے ایلون مسک سال دوہزار بائیس کے گیارہ مہینے کے دوران سو ارب ڈالرز سے محروم ہو چکے ہیں بلومر کی رپورٹ کے مطابق ٹوٹر کے نئے مالک اب بھی ایک سو ستر ارب ڈالرز کے احساسوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں مگر ان کی دولت میں تیزی سے کمی آ رہی ہے اور 21 نومبر کو ہی وہ 8.59 ارب ڈالرز سے محروم ہوئے ہیں ان کی کمپنی ٹیسلا کے حصص کی قیمت دو سال کی کم ترین صدح پر پہنچ گئی ہے ایلون مسک ٹیسلا کے پندرہ فیصد حصص کے مالک ہیں تو شیئرز کی قدر میں کمی سے ان کی دولت بھی متاثر ہوتی ہے اختصادی قصاد بازاری چین میں کوویٹ نانٹین کی پابندیوں اور امریکہ میں سپلائی چین کے مسائل کی وجہ سے ٹیسلا کو مشکلات کا سامنا ہے ایلون مسک نے حال ہی میں ٹوٹر کو چموالیس ارب ڈالرز میں خریدا اور اس کے بعد ساٹھ فیصد عملے کو فارغ کر دیا ماہر ان کے مطابق اختصادی قصاد بازاری ٹیسلا کی گاڑیوں کے لیے تباہ حکون ثابت ہوگی اور اس کا اثر ایلون مسک کے اساسوں پر بھی مرتب ہوگا ویسے ایلون مسک اتنے امیر ہیں کہ گیارہ مہینے میں سو ارب ڈالرز سے محروم ہونے کے بعد بھی دنیا کے امیر ترین شخص ہیں ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے سیٹینجیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کل اپنا خیال رکھے اللہ حافظ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے سیٹینجیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کل اپنا خیال رکھے اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9959023786 9959023786 95815280029493854625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way if yes then you are at the right place because cosmolyte aac lightweight block is a game changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true with our proven strategies cosmolyte aac block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% major builders and contractors have already switched over to cosmolyte aac blocks because of the structure saving acoustic insulation faster construction lightweight waterproof workability and flexibility earthquake resistance and pest resistance cosmolyte is all set to emerge as south india's most preferred brand in aac lightweight block so what are you waiting for let's build with cosmolyte and stay happy because we don't only build structures we build happiness cosmolyte light up your life you موسیقی